ہائے گائز ویلکم بیک آپ سبی کا اپنی چینل اسمارسٹری کلاس میں ایک بار پھر سے بہت بہت سوگت ہے گائز یہ دس منٹ کی ویڈیو آپ کو بہت کو سکھا گے جائے گی اس میں ہم نے جو پویم چوچ کیا ہے آج وہ بہت ہی نولیج فول ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ انگلیس کے کئی سارے نئے ورڈ سکھیں گے سو گائز پلیس واش دس ویڈیو ٹیل اینڈ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو پویم کا ٹائٹل ہے وہ کیا ہے اور کس کے بارے میں ہیں جب آپ پویم کے ٹائٹل کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک بیسک آڑیا لگ جاتی ہے کہ ہماری جو پویم ہے وہ اس کے بارے میں ہیں اور آپ کے تھوٹ اس طرح سے کام کرنا سرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے من میں اس طرح کی بیچار آنا سرو ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو اس کا میننگ جو ہے اس کا سنس سمجھنے میں بہت ہیلف ملتی ہے سو گائز ٹھیک ہے سب سے پہلے فوکس مارکس میں رہے گا ٹائٹل میں رہے گا تو آئیے سمجھتے ہیں ٹرسٹ ان گوڈ ٹرسٹ ان گوڈ ٹرسٹ یعنی ہوتا ہے بسواس بھروسہ ٹھیک ہے ان یعنی میں تو گوڈ میں اس سور میں بھروسہ and do the right اور do یعنی کرنا تو آپ کیا کریں right کریں right چیزیں کریں right کے مطلب ہوتا ہے صحیح اور سچ جو کاری ہوتے ہیں جو کرم ہوتے ہیں وہ آپ کریں ٹھیک ہے تو آپ کے جیون میں کیا اچھے بدلاؤ آئیں گے ٹھیک ہے وہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہاں پر جو یہ پویم ہے آپ کو یہ سکھانے والی ہے کہ آپ بھگوان میں بھروسہ رکھیں اور صحیح چیزیں کرتے رہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو جیون ہے وہ بہتر جائے گا اور آپ صحیح لیسا میں جیون میں بڑھتے رہیں گے تو یہ ایک طرح سے اسور سے ہماری کیا ہے پریئر ہے یہ ایک پراتھنا ہے ٹھیک ہے جو ہم کرتے ہیں سب کے لیے چلیے تو ہم بیڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں کریز بردر دو نوٹ اسٹمبل اسٹمبل ٹھیک ہے ہم بہت آرام سے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ بلکل سوف طریقے سے اور اس پسٹ روپ سے آپ ورڈ کو سن پائیں اور اپنی ریڈنگ جو ہے ریڈنگ اسکل کو امپروف کر پائیں تو سب سے پہلے ہے کریز ٹھیک ہے کیا پڑھیں گے کریز تو کریز مطلب ہے یہاں پر کہ آپ ساحس رکھو دھائرے رکھو ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کیا کرو ساحس رکھو دھائرے رکھو دو نوٹ اسٹمبل لڑکھڑاؤ مت رائٹ اسٹمبل میں سے یہاں پر ہوتا ہے لڑکھڑانا دو نوٹ مت مت لڑکھڑاؤ ٹھیک ہے دو یہ جو ورڈ ہے تی اچ او یو جو یا چیزے کیا پڑھیں گے دو دو یعنی بھلے ہی یا حالا کی دائی پات یہاں پر دائی جو ورڈ ہے نا وہ old انگلز میں چلتا ہے دائی کا مطلب ہوتا ہے یور دائی میں اس کیا ہوتا ہے یور ٹھیک ہے یور یعنی تمہارا یا آپ کا بھلے ہی آپ کا پات پات یعنی مارگ جو راستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر راستہ سے مطلب ہے جو ہمارا جیون ہے ٹھیک ہے بھلے ہی آپ کا جو جیون کا پات ہے مارگ ہے وہ کیا ہو بی ڈارک ایز نائٹ ایز یعنی کی طرح ڈارک یعنی ادھیرہ تو بھلے ہی رات کی جیسے رات ادھیری ہوتی ہے نا اس طرح سے بھلے ہی آپ کا جیون جو ہے تو سمسیاؤں سے بھرا لگے تو پھر بھی آپ کیا کرو اسٹمبل مت کرو آپ لڑکھڑاؤ نہیں دھیر رکھو ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دیرس آئی سٹار دیرس آئی سٹار مطلب تارے ہیں یہ دیرس ہے نا جو دیر ایز کا سوٹ فارم ہے دیر ایز آئی سٹار مطلب تارے ہیں تو گائیڈ یعنی مارگ درسن کرنے کے لیے دا ہمبل یہ کیسے ہیں بینمر ہے ٹھیک ہے یہ بینمر ہے ہمبل کیا پڑھیں گے اس کو ہمبل وہ بینمر ہے اور آپ کو مارگ درسن دینے کے لیے ہے ٹھیک ہے سو آپ لڑکھڑائے نہیں trust in god پھگوان میں بھروسہ رکھو and or do the right اور صحیح کارم کرو صحیح کارے کرو تو یہ ایک اسٹانجہ پورا ہو گیا let's begin second اسٹانجہ that is let the road be rough and dreary ٹھیک ہے یہ ورڈ پہ آپ کو دھیان دینا ہے rough and dreary یہاں پر اس کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں gh کو فا پڑھ رہے ہیں فا rough cuff tough ٹھیک ہے اس طرح سے جب last میں کئی ورڈ کے انت میں o u gh ڈی اچھ ڈی اچھ تو اس کو کیا پڑھتے ہیں فا right تو یہاں پر آپ اس کو پڑھو گے rough and dreary تو rough میں سے ہوتا ہے خردورہ جو level نہ ہو ٹھیک ہے جو اسے جمین ہوتی ہے نا level نہیں ہوتی براور نہیں ہوتی خردوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اونچا نیچا رہتا ہے تو اس کو ہم rough کہتے ہیں تو let the road be let یہاں پر آیا ہے جیسے کوئی کام کو ہونے دو let be it ٹھیک ہے let him play اسے کھیلنے دو تو مدب کوئی چیز ہونے دو let the road be جو road ہیں جو راستے ہیں انہیں ہونے دو انہیں رہنے دو خردورہ ok dreary یعنی ubao dreary انہیں ubao رہنے دو خردورہ رہنے دو ٹھیک ہے لیکن تم اپنا راستہ مت چھوڑو گھبراو نہیں ٹھیک ہے move forward ok صدیب آگے بڑھتے رہو and its end اور and its end اس کا and its یعنی جو path ہے right اس کا and far far یعنی دور out of sight out of sight اس کو پڑھیں گے sight جیسے night ok fight right اس طرح سے تو sight یعنی ہوتا ہے drishti drishti آپ کی نظر جو ہے آپ کے drisht سے وہ out رہے بہت دور جیسے جس path پہ آپ چل رہے ہو آپ life میں جیس جیون کے path میں آپ چل رہے ہو بھلے ہی آپ کا لکچ دور دکھے آپ کے نظروں سے اوجھل ہو پھر بھی آپ دھائد رکھو ok اور آگے بڑھتے رہو right foot it bravely foot foot یعنی ہوتا ہے پیر right but یہاں پر foot کا مدلہ ہے آپ پیر بڑھاتے رہو آپ چلتے رہو foot it it یعنی یہ جو آپ کا path ہے اس پہ آپ بہادری پوروک bravely bravely means بہادری پوروک like a brave man strong اور weary strong مجبوطی سے اور اتھو یعنی تھکے ہوئے تو مجبوطی سے یعنی تھکے ہوئے right آپ foot it bravely بہادری پوروک آگے قدم بڑھاتے رہو trust in god اس صور میں بھروسہ رکھو and do the right اور صحیح کار کرو تو یہ Norman McLeod کے دوارہ لکھی گئی چھوٹی سی پویم بہت بڑی سی دیکھتے ہیں کہ اس پویم میں ہم نے کون کون سے نئے ورڈ سیکھے ہیں ان کو ایک بار ریواز کر لیتے ہیں right جیسے منتعا کریز تو یہاں پر انگلیز سے بھی مینی لکھی ہوئی ہے پھر میں آپ کو ہندی میں بھی بتا دیا ہوں ایک بار سن لیں آپ کر ریز مطلب ساحس جو availability ہوتی ہے risk اور fear کو سہنے کی پھر next ہے stumble to walk اور move in an unsteady way یعنی ہوتا ہے نا کہ ہم چلتے ہیں move کرتے ہیں تو ہم ساری ڈھنک سے نہیں چلتے جب تھکے ہوتے ہیں تو مارے پاپ وہ یہاں وہاں پڑتے ہیں تو یعنی لڑکھڑا نا path یعنی راستہ یا mark way way اور track تو یہ اس کے synonyms ہیں way track ہوتا نا running track دھوڑنے والا راستہ path humble humble ہی بتا چکا ہو having a modest اور low opinion ہم بنمر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہوگا humble بنمر یا number rough خردور not smooth or level جو level نہیں ہوتا برابر نہیں ہوتا smooth نہیں ہوتا چکنا نہیں ہوتا اس کو رف کہتے ہیں تو آپ کئی سارے word سیکھ رہے ہو ٹھیک ہے ایک ساتھ آپ نے جان لیا rough rough کو opposite ہو گیا smooth level اوکی تو فوکس کریں گے تو آپ کئی سارے چیزیں سیکھتے ہیں dreary dull جو مند ہو ٹھیک اوباؤ ہو اس طرح سے depressing بھی کہتے ہیں اس کو sight the ability to see دیکھنے کی چھمتہ درستی bravely like a brave man ویری tired تھکا ہوا guide آپ جانتے ہیں کہ مطلب مارک درسن کرنا کسی کو information یا instruction نردیس دینا trust یعنی belief آپ کے جو بھروسہ ہوتا ہے کسی چیز پر اس کو trust کہتے ہیں اس طرح سے یہ poem complete ہو گئی guys کیسا لگا آپ کو comment کر کے جرور بتائیں write اور آپ نے کون کون سے نئے word سکھے کون کون سے word آپ پہلے سے پتا تھے اس کے وارے میں جو بھی آپ کی opinion ہے جو بھی آپ کے رائے ہیں آپ comment کر کے بتا سکتے ہیں thank you guys for watching this video till the end